سلام علیکم ناظرین آپ کا حوض فیصل ادریس پٹھ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آپ کو بتایا میں اس وقت ملک میں نہیں ہوں اور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے مخاطب ہونا آپ سے بات کرنا میری روح کے لیے اور میرے لیے اتہائی ضروری ہے میرے پاس جیسے کوئی خبر آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے میں فوری طور پر آپ تک وہ خبر بجاہ سکوں ناظرین آج میں بڑی اسکلوسف بات کروں گا پر بات وہی ہوگی میرے پروگرام کے تسلسل دی ہوگا میرے بی لاغ کے تسلسل ہوں گے پر ہوں گی نئی ڈیولپمنٹ اب آج میں آپ کو بتاؤں گا وزیرا عدم شباز شریف کس قدر پینک ہو گئے ہیں اور پینک ہو گئے ان مسلمی تموم کے کس کس ایم اینے اور کس کس ایم پی ای کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اسٹیپلشمنٹ کے اہم فرد کے ساتھ کہاں سے اور کیسے رافتے قائم کرنے ہیں دوسرے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ التوا میں ہے پہلے بھی آپ کو پتہ میں اپنے بی لاغ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گرفتاری نہیں ہو سکتی جب تک ایک خاص شخصیت میں اسٹیپلشمنٹ حکومت پر اعتماد نہ کر لے دوسرے تیسری اہم بات کہ مولانا فضل الرمان اور شباز شریف صاحب کے درمیان اقلافات جو ہیں وہ تھوڑے شتت اختیار کر گئے ہیں مولانا فضل الرمان کیا چاہتے ہیں یہ بات بتاؤں گا میں آپ کو مریم نواز نواز شریف کو فون کر کے کیا رونا رو رہی ہے اور شباز شریف نے حمزہ نواز کو واپس بلا کے کتنی آہ متنازع صورتحال اختیار کر لیا ہے ناظرین نمبر ون میں بات کروں گا کہ شباز شریف صاحب پینک ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہر صورت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے پہلے گرفتار ہو جائے ہیں اور ان کا سارے کیسز کا ٹرائل جیل کے اندر ہو تاکہ ان سے عمران خان سے بالا بالا جو ہے وہ الیکشن کمپین مکمل کی جا سکے اور الیکشن کا تسلسل مکمل کیا جا سکے اور میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ اگر عمران صاحب کی عمران خان صاحب بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکے تو پھر شباز شریف صاحب کسی طریقے سے الیکشن نہیں شباز شریف صاحب کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے یہ خبر ہے عمران صاحب کو گرفتار کیا جائے اور ان پر جتنے کیسز ہیں ان کا ٹرائل کوٹ کے اندر ہو کوئی یہ نہیں کہ وہ پچہری میں آ رہے ہیں اور سیشن میں ہائی کوٹ میں آ رہے ہیں اور وہ جل سے تقریریں کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہو چاہتے ہیں انہیں نظر بلکل غائب کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ عمران خان کس جیل میں ہیں ان کا منصوبہ یہ ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے پینک ہو کے اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ لی ہے اسٹیبلشمنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنا کندہ دینے کے لیے وہ ہرگز نہیں مانے گی اب بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے عالی ہودے دار جو ہیں ان کا تعلق رابل مدد دیں اور ان سے یہ بات منوائیں کہ وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری میں مدد دیں اب اب اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان جو ہیں ان سے رابطہ قائم کریں اور ان سے یہ بات منوائیں کہ وہ امران خان صاحب کی گرفتاری میں مدد دیں اب تمام ایم بی ایم ایم ایس لائن آرڈر اور قانون سازی کرنے کی بجائے وہ اس کام پہ جت گئے ہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ شخصیت جس کے میں نام لے رہا ہوں وہ انتہائی پروفیشنل اور دیندار شخصیت ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضوع کرتے رہے ہیں سیاچین میں تو آپ اندازہ نکالیں کہ وہ کس حد تک غیر قانون اینی مسائل میں گھیرے نہیں ہیں اور ملک کو کھیرے رکھے ان کے خلاف کاروائیاں ضرور تیز ہو جائیں گی دوسری بات یہ ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا شباز شریف کا رابطہ دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ شباز کو جب واپس بلایا گیا پاکستان تو نواز شریف صاحب نے مریم نواز نے بڑی نراز کی کا ظاہر کی ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مریم نواز نے نواز شریف کو میسید دیا کہ اگر ہمزہ کبکین چلائے گا تو میں چیف اور ریزر نہیں رہوں گی کیونکہ ایک بندہ جو ہے اس کے ہاتھ میں پارٹی ہونی چاہیے نواز شریف صاحب نواز شریف نے یہ بھی میسیج مریم کا میسیج شباز شریف اور حمزہ کو دے دیا اور امید ہے کہ حمزہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں ایک سو سی اچمی اپنا وقت گزارہ کریں گے اور تیسری بات ملانا فضل امان انتہائی نراز ہے ان کے سمدی علام علی قبر قبر پکونخہ جو ہیں ان کے کہنے پر کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں اور یہ ڈی پی او ڈی سی نہیں لگایا جا رہے وہاں کے وزیراعالہ جو آدم خان ہے یہ آدم خان وہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکریف وہ تو بڑے متنازع شخصیت کے حامل ہیں وہ یہ بڑے پروفیشنل بیروکریٹ رہے ہیں اپنے دور میں اور یہ جو ہیں یہ غیر کمات نہیں مانیں گے اور ملانا فضل امان صاحب جاتے ہیں کہ شبان شریف صاحب انہیں پریشرائز کریں اور وہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کو ممکن بنائیں تو اور اس کے علاوہ چوتھی خبر میرے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے اپنے والد کو بتا دیا وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا مریم نواز والا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ہمیشہ کی طرح میں آپ نے ویلوگز میں یہ کہتا کہ عمران خان گرفتار نہیں ہوگے اور جو گرفتار کر کے پلان ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ناظر میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ میں بیرون ملک ہوں اور بیرون ملک میں ایسی جگہ پر میرا قیام ہے جس کے اقب میں انٹرنیشنل ائرکوٹ ہے اور مصروف ترین ہوائیت ہے جس کی وجہ سے یہ جہاز کی بار بار اوپر سے آواز آتی ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ ڈسٹرب ہوتے ہوں گے اس کیلئے میں معذرت کھاؤں ناظرین جس طرح ہی میرے پاس اور اسکلوسیو اور اچھی خبریں میرے پاس آئیں گی میرے میرا یہ پرابلم نہیں ہے کہ میں نے دن میں ایک ویلوگ کرنا ہے میرے پاس جیسی خبر آئے گی ویسے ہی میں آپ تک پوچھا دوں گا میری سبمیشن وہی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا دبا دیں تاکہ بروقت آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ سکے اپنے ہوس فیصل عدیس بڑھ کو اجازت دیجئے اور اگر اپنی آپ کے پاس کو یہ اہم خبر یا انفرمیشن ہو تو کمنٹس میں میں سکھ شیئر کر دیجئے اور میں انتظار کروں گا کہ میرا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹس روح کیجئے شیئر کریں اور اللہ حافظ